ہائی کورٹ کا پہلا بڑا حکم آیا ہے میں پھر بتاتا چلوں آج دہور ہائی کورٹ کا پہلا بڑا حکم آیا ہے عدالت نے آیا جیسی صاحب نے کہا ہے کہ پہلے آپ وقت لیتے رہی ہیں آج میں وقت دے رہا ہوں آپ کو کہ عمران ریاض صاحب کو پیر والے دن ساڑھے نو بجے آپ بازیاب کراکے عدالت کے سامنے پیش کریں آج آپ نے دیکھ لیا ویڈیو چلی کہا گیا کہ عمران ریاض آپ دوستوں کے ساتھ خود گئے ہیں جب جیل حکام کی دکھائی گئی جس طرح لوگ آئے جس طرح پکڑ کے گاڑی میں بٹھایا تو یہ بات بھی غلط ثابت ہو گئی پھر کہا گیا کہ جیل کے باہر کوئی پولس کی سکیورٹی رہی ہے آئی جیل نے یہ بھی بتا دیا کہ جیل کے باہر یہ پولس کی سکیورٹی ہے یہ گاڑیاں جب آئیں جب لے کے گئیں یہ پولس کے ذمہ داری تھی اور آج صبح پرسیڈنگ شروع ہونے سے پہلے ہی عمران ریاض کے والے صاحب نے مجھے گھر میں چھاپا پڑنے والے کے ویڈیو ثبوت دے دیئے کہ جس میں عمران ریاض کے گھر میں لہور میں چھاپا مارا گیا تھا پندرہ منٹ تک بیسیوں پولس والے موجود تھے اگر جہاں لہور کے اندر ضرورت نہیں تھی جیسے پولس نے مان لیا کہ کوئی پرچا نہیں ہے تو پھر لاہور گھر میں چھاپا کیوں مارا گیا اور ساتھ ہی سیالگوڑ کے اندر جو کام یہ کیا گیا وہ اب لوگوں کے سامنے ہیں تو اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ پولس کی بدنیتی سامنے آ چکی ہے جو کہا جا رہا تھا وہ تقریباً اب جھوڑ ہو گیا ہے نگیشنز اتنی ہیں متضاد بیانات اتنے ہیں اب ان حالات کو سامنے رکھے کہاں کہ عدالت اب حرکت میں آتی ہے بنیادی حقوقت تحفظ ورام ہوگا اور وہ فوٹیج ساری یعنی اس سے بھی اب ان کاری نہیں کر سکتے کہ پولس نے گھر میں پہلے چھاپا مارا تو اس کا مقصد گیا تھا کہ صرف عمران ریاض ایک ٹارگٹ تھا کہ جس کو اٹھانا تھا اور اٹھا کے کیا مقاصد حاصل کر رہے تھے وہ آپ کو اب سمجھ آ جانی چاہیے اب ہم سمجھتے ہیں جو پہلے افعائیں پھلائیں گئی کہ عمران ریاض کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ کر دیا ہے وہ عمران ریاض کے والد صاحب نے جذبات میں کل باتیں کہی تھی تو اس کو بھی نیگٹیف سینس میں لیا گیا کہ ہمارے دوست اب آپ سب کو سوچنا چاہیے جو سوشل میڈیا پہ بھی ہیں خدارہ ایک جان کا مسئلہ ہے ایک بچے کا مسئلہ ہے ایک میاں کا مسئلہ ہے ایک بھائی کی جان کا مسئلہ ہے بجائے یہ کہ پورے سارے آپ کٹھے ہو کے آواز اٹھائیں کہ اس کو بازیاب کرایا جائے سیاسی جماعت کے چند سیاسی جماعتوں کے لوگ اس کو نیگٹیف ایڈی بھی لے آ رہے ہیں خدارہ یہ مت کرے اس سے نقصان پاکستان کا ہونا ہے پوری دنیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں آج ایمنیسٹری انٹرنیشنل ہیومن رائٹ کی آرگنیزیشنز بہت سوال اٹھا رہی ہیں ایک میں بات اور کتا چلوں کہ میرے الفاظ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ پتہ نہیں کراچی کو میں ہٹا رہا ہوں میرا مقصد با خدا کوئی نہیں ہم پاکستان ایک چاہتے ہیں ہمارا پاکستان ایک ہے ہمارا کنسرن کیا تھا کہ جو بلوچستان میں حالات ہوئے ہیں وہ دیفنیلی ان حالات کے مطابق ٹھیک ہوں گے جو وزیرستان میں حالات ہوئے وہ ان کے مطابق ٹھیک ہوں گے کراچی کے اندر بھی میں کوٹوں میں جاتا ہوں وہاں پر مسنگ پرسن کے کیسز روزانہ عدالت سن رہی ہوتی ہے میرا کنسرن یہ تھا کہ لاہور کو بھی اس ڈگر پہ مت لے جائے پنجاب کو مت لے جائے پہلے پاکستانی قوم بہت متاثر ہوئی ہے اس کو روکنے کا مقصد تھا ہم بلوچستان کے ساتھ کھڑے ہیں وزیرستان کے ساتھ کھڑے ہیں تراچی کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس بات کو نیگٹیویڈی میں مت لے کے جائے مقصد صرف یہی ہے کہ آپ سب لوگوں نے آواز اٹھانی ہے یہاں بنیادی حق ہے آئین پاکستان انشاء تیہتر موجود ہے خدارہ یہاں پی ڈی ایم آئین نافذ کرنے کی کوشش مت کرے پی ڈی ایم آئین آپ نافذ کر چکے ہیں آپ اور آپ اپنے مطابق لے کر چلنے ہیں یہ قوم کو قبول نہیں ہے دی پیو صاحب نے پہلے اٹھالیس گھنٹے مانگے تھے اس کے بعد چوبیس گھنٹے آئی جی صاحب نے پھر اس کے بعد آئی جی صاحب نے چوبیس گھنٹے اس وقت بھی عدالت نے یہی کہا تھا کہ امران ریاض پان صاحب کو پریڈیوز کر کے یہاں پر پیش کیا جائے ان کو ریکبر کیا جائے لیکن وہ نہیں کیا گیا اب یہ آرڈر کتنا مختلف آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ پیر والے دن ساڑھے نو وقت آئی جی جو ہے وہ بازوں سے پکڑیں گے امران ریاض کو اور عدالت میں لے آئیں گے آپ کے ساتھ تک آپ کے مسٹیک ہیں یہ آپ کچھلے اس طرح آرڈر ہوئے ہیں اسی طرح گرے پیش جائے گے پہلے میں بتاتا چلو کہ پہلے خود پولیس نے کہا کہ ہم امران ریاض کو پیش کر دیں گے عدالت نے موقع دیا ہے اب ایڈمیشن تو آ گیا پولیس کی چھاپا مارنا پولیس کی کسٹڈی سارا کچھ آ گیا اب یہ پجاب پولیس میں ذمہ داری ہے ان کی دیکھیں پہلی جو باتیں کرتے رہے اس سے تو ثابت ہو گیا کہ یہ سارا پولیس کے نالج میں تھا لاہور میں چھاپا مارنا شیالکورٹ سے پولیس نے حراست میں لینا یہ بڑی واضح طور پر بات آ گئی پھر رات کے اندرے میں نکالنا اب یہ عدالت کا حکم ہے اور اگر منڈے کو پیش نہیں کیا جاتا تو جہاں توہین عدالت کی کارواز شروع ہو سکتی ہے وہاں امپلیمنٹیشن کے حوالے سے مارنا عدالت اب ہر وہ سخت حکم پاس کر سکتی ہے اب پولیس کی طرف نہیں دیکھنا اب عدالت نے کسی ادارے کی طرف نہیں دیکھ رہا عدالت اپنا حکم خود من پاس کرے گی اور اسے پاس کروائے گی اس لیے میں اس کو بڑا حکم سمجھتا ہوں اور مجھے بڑا یقین ہے اپنے رب پہ اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ان کانٹروورسیز میں ان حالات میں عمران ریاض جن کے پاس بھی ہے وہ خود ہی چھوڑ دیں گے اور میں بڑی امید رکھتا ہوں کہ اتوار تک جو ہے عمران ریاض آ جائیں گے ورنہ پیر والے دن سے حالات جو ہیں وہ سختی کی طرف جانے ہیں عدالتوں کو ملائن کرنے کی ساتھ شیئر اب ناکام ہوگی بہت کر لیا عدالتوں کو تظلیل تزہیق کر لیا عدالتوں کی ان سیاسی جماعتوں نے اب موقع آگیا ہے ان سیاسی جماعتوں کے احتساب کا یعنی صحافیوں کے رات انب شیخ کو اٹھا لیا گیا ہماری بہن کو کیا قصور کیا تھا اس نے وہ سچ بول نہیں تھی ربی اور ہم نے کل بھی بات کر گئی تھی کہ صحافیوں کو اور کیمرامین کو بلا وجہ اٹھا رہے ہیں آج آزم چوچ صاحب کی طرف سے لہور پریس کلپ کے صدر کی طرف سے ایک آینی درخواست دائر کی جا رہی ہے کہ جس میں صحافیوں کے گرفتاری روکنے کے لیے کیمرامینوں کے گرفتاری روکنے کے لیے اس طرح ڈیجیٹل میڈیا کی ہے کلیدہ پٹیشن فائل کی جا رہی ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ ہمارے دوست آباب ہیں یوٹیوبرز وغیرہ ہیں یا ٹک ٹوکرز ہیں ان کو بھی پکڑا جا رہا ہے جو واقعے میں ملوثوں پکڑے ہیں اس کو لیکن جو اپنی صحافتے ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ ظلم ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ دیکھیں بظاہر تو اب آپ سب لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے پاکستان میں پابندیاں ہیں اندیکھی پابندیاں ہیں آئین اور قانون بڑا کلیر ہے آپ کو کس نے روکا تھا کہ پیکا لو عمران خان کا یہ بھی ایک قصور ہے کہ اس نے پیکا آرڈینس میں سزائیں بڑھائی تھی اور موجودہ حکومت نے خود یہ سازش ہے اس حکومت کی یہ ہمارے ایک اور پہ بار بتا رہا ہو جب ایف آئیے نے پیکا آرڈینس میں ترامیم کے خلاف اپیل فائل کی تو مریم اورنگ زیم نے وہ اپیل واپس لی کوئی سوال پوچھے گا اس سے کہ قوانین تو آپ نے سخت بنانے تھے جب قوانین آپ نے خود واپس لے لیے تو اب آپ کس حیثیت میں پوچھ رہے ہیں تو زبان بندی میں نہیں سمجھتا اب پاکستان میں ممکن ہے ایک سوال ہو رہا ہے آج جو پولس کی جانب سے ایفیڈنس دیا گیا ہے اس میں مختلف ملے جولے پوسچر ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں جس میں عمران ریاض صاحب سلوٹ بھی کر رہے ہیں ایسے اور پھر ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں تو دوسرا بندہ نیگٹیبلی کینچ کیسے لے جاتا ہے اب ان دونوں پوسچرز کو سامنے دیکھتے ہوئے آپ کیا نتیجہ حض کرتے ہیں کہ یہ غواہ ہے یا پھر ان کی رضا مندی سے وہ گئے ہیں دیکھیں آج عدالت میں بھی یہی بات بتائی آپ نے خود دیکھا کہ جیل سے نکلتے ہوئے چند لوگ عمران کو گیٹ تک لے کے آتے ہیں ورنہ کون لے کے آتا ہے گیٹ تک جب رہائی دیتے ہیں خود ہی آ جاتا ہے اور جیل کے باہر جہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی وہاں تین گاڑیاں اس ٹائمنگ پہ اس وقت پہ موجود تھی تو دوست آب آپ تو ہے نہیں ان کے گھر والوں کو تو بلایا نہیں گیا اور پولیس کا روایتی طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جس طریقے سے جپہ ڈال کے نہیں کہتے کہ جپہ ڈال کے آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور اگر دوست آب آپ ہوتے تو عمران ریاض کو اگلی سیٹ پہ بٹھاتے اگر دوست آب آپ ہوتے ایک اس طرف بیٹھا ایک ادھر بیٹھا اور یہ پولیس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی کو پکڑنا ہو تو اس کو اسی طرح پکڑتی ہے یہ سو فیصد اغواہ ہے سو فیصد اغواہ ہے جو کہ کوئی پرچہ نہیں ہے کوئی ایسی چیز ریکارڈ کے اوپر نہیں ہے اب یہ فیصلہ کرنا ہے پولیس کو کہ وہ کیا کرتی ہے اور اغواہ کا پرچہ بہتر درج ہو چکا ہے اور جیل خانہ جات والے انہوں نے سارا بانڈا پھوڑ دیا ہے اور معاملہ اب پولیس کے گھوڑ پر ہیں ایک تو یہ بتاہ دیں آئی جی پنجاب میں اس حوالے سے وہ ہاتھ کھڑے کر رہی ہیں ہم نے مسلسل دے جائے کہ وہ ہر پیش پہ جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں آئین کے آرٹیکل دس کی بات کی جاری ہے کہ اس کے تحت انہوں کے افتانہ کے وہ پیش کیا جائے کیا آپ اس سے سمجھتے ہیں کہ جو آئین ہے وہ پربیل کر رہا ہے اور اس کے تحت یہ سارا ہونا چاہیے ان کو پیش کرنا چاہیے دیکھیں آئینیں پاکستان جیسے میں نے آپ کو کہہ دیا وہ تو پاکستان میں موتل ہے اس وقت بنیادی یا کوک سارے ہوا میں پھینک دیا گئے آرٹیکل دس دیکھیں اگر کسی نے جرم کیا نا ہم آخری لوگ ہوں گے جیسے ہم نے پہلے کام پر برو مضمت کرتے ہیں کہ جو کور کمانڈرہ اس پہ ہوا جو آرمی تنصیبات پہ ہوا قانون کے مطابق کاروائی کی جائے اور جو قرار واقعی سزا دلوائی جائے لیکن اس کے پیچھے وہ لوگوں کے چہرے بھی سامنے لائے جائیں کہ وہ کون لوگ تھے ساتھ وہ کنسپیریٹر کون لوگ تھے اور وہ اب سارا پشاور کے حوالے سے بھی سامنے آ گیا یہاں بھی سامنے آ گیا اس لیے ڈیمانڈ کی گئی تھی جوڈیشل کمیشن کی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے حقائق صاحب نے آ جائیں گے اور آپ کو یاد ہے کہ کل میں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ قرآن اٹھا دیں ہم کیس واپس لے لیں گے پھر آپ نے دیکھا سناٹا چھا گیا تھا وہاں پر تو سمجھ تو اب خارق کو آ رہی ہے کہ قانون یہاں پر کس طرح قانون کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے پشاہدر صدیق صاحب اسی کے ساتھ ایک سوال لف کر لیں کہ اب شہر میں بین تا حق و حراس ہے صافی برادری یا سوشل میڈیا ڈیجٹل میڈیا یہ سارے اب ایک جسی فریسر انجام دیتے ہیں اب کوئی شخص بھی محفوظ نہیں ہے کیا ہر بندہ پٹیشن ہی دائر کرتا رہے گا اب جس کا نئی اختیار یا جس کی ثوابتی نہیں کہ وہ نہیں کر سکتا وہ کیا کرے گا بچارہ دیکھیں اس کے لئے ہم حاضر خدمت ہیں پورے میں پھر اعلان کرتا ہوں ہمارا دفتر پورے پاکستان میں صافی برادری کو بلا معافضہ خدمات انجام دیتا ہے اور اس کے لئے ہر پلیٹ فارم پر لڑنے کے لئے تیار بیٹھا ہے آج ایسے میں نے بتایا کہ آزم چودری صاحب کی طرف سے اور پریس کلپ کی طرف سے انہوں نے میرے ذیمے ڈیوٹی لگائی ہمارے دفتر کے ذیمے پرٹیشن تیار کرتی ہے جس میں صحافیوں اور کیمرامین کی حوالے سے اگر ان کو اٹھایا گیا ہے ایک ایم پی آرڈر ہے وہ ساروں کو چیلنج کیا جا رہا ہے علاوہ دیجنل میڈیا کے حوالے سے بھی ایک سیپریڈ پرٹیشن فائل کی جا رہی ہے اس میں بھی ہم یہ معاملات اٹھائیں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت ہزار بار سوچے کہ آواز مت بند کریں اس طرح صحافیوں کی اگر آپ کریں گے تو نقصان پورے پاکستان کا ہونا ہے پاکستان کو آگے لے کر چلیں اور جو باتیں جو الزام امینار خان پر لگتے تھے کہ آوازیں اس نے بند کی ہیں اب تو آپ لوگوں کو سمجھ جائے لگ جائیے کہ صحافت میں مارش اللہ جو ہے یہ موجودہ حکومت نے لگایا آج پانچویں پیشی تھی اس کے بعد پیر کو چلی رہی ہے یہ پیشی تو یہ تو بڑا اوپن اینڈ شک پیس ہے دیکھیں آج پہلا بڑا مناسب آرڈر آپ کہہ سکتے ہیں پہلے موقع دیا گیا تھا کہ آپ پیش کر دیں آپ اپنے تہیم پیش کر دیں لیکن آج عدالت نے حکم دیا ہے کہ عمران ریاض کو پروڈیوز کیا جائے